نمسکار ساتھیوں جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بودھلا تھا کہ ہم جلدی آپ کے لئے راجستان پولیس کے لئے ایک مہتپن ٹوپک جو اس بار ایک نیا جڑا ہے مہیلہ ایوم بال اپراد سے سمجھ دیت وہ ٹوپک ہم لے کے آئیں گے تو ہم وہ انتجار کی گھڑیاں باپ کے ختم ہو گئی ہے وہ ٹوپک ہم لے کے آگئے ہیں آپ کے لئے مہیلہ ایوم بال اپراد سے سمجھ دیت جو اس بار ایک نیا ٹوپک جڑا ہے سب سے پہلے ہم اس کے بارے میں آپ کو جانکاری دے دیتے ہیں کہ یہ جو ٹوپک نیا جڑا ہے یہ پہلی رس میں آتا تھا اس لئے جن لوگوں نے رس کا کمپیٹیشن فائٹ کیا ہے ان سے ہم نے بات کی ان کے بارے میں پوچھا اور انہی کی مدد سے ہم آپ کے لئے یہ مہتپن پرشن لے کے آئیں جو پرکشہ میں آنے کی ست پرتیشت سمجھ سمجھ ہونا ہے راجستان پولیس سے اس چیپٹر سے سمجھ دیت دس پرشن آئیں گے دس پرشن آئیں گے اور وہ پانچ نمبر کے آئیں گے اس میں مہیلہ ایوم بال اپراد دونوں سے پرشن آئیں گے مہیلہ بال اپراد سے سمجھ دیت آئیں گے آپ کے ستر پرتیشت پرشن اور بال اپراد سے تیس پرتیشت پرشن آئیں گے تو یہ کونسٹیبل بھرتی پرکشہ دوزار بیس کے لئے مہتپن ٹوپک ہم لے کے آئیں آپ کے لئے تو اس کے بارے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ادھکتم مانے تو یہ جتنے بھی پرشن ہے وہ ٹوٹل دس گھنٹے کی کلاس لاشت ہے یادی آپ ایک دن میں پڑھو دس یا آٹھ گھنٹے ایک دن آپ یادی اس ٹوپک کو پورا اٹھا کے پڑھو گے تو اس کو آپ کور کر سکتے ہو اس لئے ہم نے یہی ٹارگٹ بنے ہے کہ کیوں نہ اس کو دس منٹ ہمیسہ پڑھا جائے اور اس کو ہم جلد ہی جلد سے جلد اس کو پورا کریں اور اس سے ایک بی پرشن پرکشہ میں باہر نہیں جا سکیں تو چلو چلتے ہیں پہلے پرشن کی اور پہلا پرشن ہے سب سے پہلے یہ مہت کن پرشن ہے اس پر آپ اسٹیار لگا لینا کیونکہ اس سے سمندیت پرشن پرکشہ میں جرور آئے گا پہلا پرشن ہے پوک سو ایکٹ کب لگ ہوا پوک سو ایکٹ کب لگ ہوا چودہ نومر دو جار بارہ تیس جنوری دو جار بارے چودہ نومر دو جار چودہ چھبیش جنوری دو جار پندرے تو ہم اس کا انصر بتا دیتے ہیں آپ کو جو پوک سو ایکٹ ہے یہ لگ ہوا تھا چودہ نومر دو جار بارہ کو یہ پرشن جو پوک سو ایکٹ ہے بہت ہی مہت کنڈ ٹوپک ہے اس بیشیئے کا اس کے بارے میں جانتے ہیں دیکھو پوک سو ایکٹ کیا ہے سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے بارے میں پوکسو ایک بچوں کے ساتھ ہونے والے یون اپرادوں کی گھٹنا کو دیکھ کر سرکار دوارہ ورس 2012 میں یہ قانون بنایا گیا یہ قانون کب بنایا گیا چودہ نومبر 2012 کو یہ لاغو کیا گیا تھا پوکسو قانون یعنی کی لینگی اتپیڈنسز بچوں کے سرکشنگ ادینیم 2012 ہے اسے آپ سمجھ سکتے ہیں آسانی سے اگلا پسند پوکسو ایکٹ دوارہ پوکسو ایکٹ کس کے دوارہ بنایا گیا ہے تو کس کے دوارہ بنیا گیا مہلا ای اون بالوکاس منطرالی دوارہ راجستان پولیس دوارہ بھارت سرکار دوارہ نریندر موดی دوارہ تم بتا دیتے ہیں جو پوکسو ایکٹ 2012 میں بنا تھا लاغو کیا گیا تھا وہ مہلا ای اون بالوکاس منطرالی دوارہ بنیا گیا ہے اس کے بارے میں دیکھوئے بارہ سال تک کی بچی سے ریپ کے جو دوشی ہوتے ہیں ان دوشیوں کو موت کی سجا دی جا سکتی ہے اس ایکٹ کے دوارہ پوکسو ایکٹ کے دوارہ یدی کوئی بھی ریپورٹ درج کی جاتی ہے تو اس آروپی کو موت کی سجا دی جا سکتی ہے اگلا پرشن بارتی دنڈ سہیتا 1860 کے انصار ساری رکھ سمدھ بنانے کی آیو کو سولہ ورس سے بڑھا کر کتنا کر دیا گیا ہے تو بارتی دنڈ سہیتا 1860 کے انصار ساری رکھ سمدھ بنانے کی آیو کو سولہ ورس سے بڑھا کر اب 18 ورس کر دیا گیا ہے یدی 18 ورس کا لڑکا یا لڑکی ساری رکھ سمدھ بناتے ہیں تو وہ اپراد کی سرنی میں نہیں آتا ہے یدی بھی اپنی سو اچھا سے بناتے ہیں تو اگلا پرشن آگے دیکھو اب اس کے بارے میں پوکسو ایکٹ کے تحت سبھی افرادیوں کی سنوائی ایک ویسے سنائلی دوارہ کیمرے کے سامنے بچوں کے ماتا پتا کے سامنے کی جاتی ہے پولیس کی جمعہ داری ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یدی کوئی بھی پوکسو ایکٹ کے تحت کوئی بھی معاملہ درج ہوتا ہے تو اس معاملے کو 24 گھنٹے میں بال کلیان شمیتی کی نگرانی میں لائے جائے یہ پولیس کا کیا ہے کرتا بھی ہے اسی لئے آپ کے لئے مہتر پورن ہے آپ سے یہ پوچھے جا سکتے ہیں کیونکہ آپ بھی پولیس میں جا رہے ہو ویڈیو کو پورا جرور دیکھیں کیونکہ اس میں بہت ہی مہتر پورن پشن ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو سیر کرنا نہ بھولیں کیونکہ سیر کرنے کا کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے اس طریقی لجزہ بھنگ کرنے کے آشے سے اس پر حملہ کرنا کس دھارہ کے انترگت آتا ہے یعنی کوئی بھی ویکتی اس طریقی لجزہ بھنگ کرنے کے ادھشے سے اس پر حملہ کرتا ہے تو یہ کون سی دھارہ کے انترگت آتا ہے تو اس کا رائٹ اینسور ہے بارتی دنڈ سہیتا کی دھارہ تین سو چوپن کے انترگت آتا ہے تین سو چوپن کے انترگت آتا ہے اگلا پرسن آگے دیکھئے راشتی محیلہ آیوگ 1990 کا گھٹن محیلہوں کے سویدھانک اور کانونی ادھکاروں سمدھی ماملے کی نگرانی کرنے کے لیے کیا گیا ہے تو راشتی محیلہ آیوگ ہے اس کا گھٹن 1990 میں کیا گیا اور کس لیے کیا گیا محیلہوں کے سویدھانک اور کانونی ادھکاروں سمدھی جتنے بھی ماملے ہیں ان سبھی کی نگرانی کرنا آگے دیکھئے گریلو ہنسا سے سمندیت محیلہ سنکسن ادینیم 2005 کب لاغو ہوا جو محیلہوں کے ساتھ گھر میں جو دہج کے لیے جو ان کے ساتھ ہنسائیں ہوتی ہیں تو اسے سمندیت ادینیم 2005 میں لاغو کب کیا گیا جو ادینیم 2005 میں بنائیا گیا تھا وہ لاغو کب ہوا 26 اکٹومبر 2006 15 ماس 2008 15 آگست 2018 26 جنوری 2018 تو اس کا رائٹ اینسور ہے آپ کے سامنے اے 26 اکٹومبر 2006 کو اس کو لاغو کیا گیا اور 2005 میں یہ بن کر تیار ہوا آگے دیکھئے محیلہوں کی کاریہ اس تل پر لینگی ادینیم ادینیم کب لاغو ہوا تھا یدی کوئی محیلہ کے انکاری کرنے کے لیے جاتی ہے اور اس کاریہ اس تل پر اس کے ساتھ لینگی ادینیم ہوتا ہے تو یہ ادینیم ہے اس سے سمندیت وہ کب لاغو ہوا تھا تو یہ لاغو ہوا تھا 22 اپریل 2013 کو یہ آپ کو یاد کرنا ہی ہوگا اس لیے اب تو کم سے کم نورٹ بک اٹھا لیجئے کوپی اور پین اٹھا لیجئے اور اس میں لکھنا شروع کر دیجئے دو تین وار اس کو واپس ریویجن کیجئے آرام سے یہ یاد ہو جائے گا کوئی بڑا یہ ٹوپک نہیں ہے ڈرنے کی اس میں کوئی آوشکتہ نہیں ہے آپ کو بارتی دنڈ سہیتا کی دھارہ 356, 355, 348 کس ورس لاغو ہوئی تھی تو یہ لاغو ہوئی تھی 1860 میں اب پسند یہ آگے مہتوپون ایشٹار لگ رہے نا پریکشا کی دستشن پوکسو ایکٹ کا پورا نام کیا ہے پوکسو جو ایکٹ ہے اس کا پورا نام کیا ہے تو اس کا پورا نام ہے یہ اس کا پورا نام ہے یہ یاد نہیں رہے پاتا ہے تو اس کو لکھ لینا ایک بار واپس بتا دیتا ہوں میں آپ کو اگلا پسند ہے سویدان کا کون سا ایکٹ بالکوں ہے تو ویسے اُببند کرتا ہے تو کون سا ایکٹ ہے تو یہ ہے 9615, 3 9615 کا بھاگ جو تین ہے وہ بالکوں ہے تو ویسے اُببند کرتا ہے اگلا پسند پوکسو ایکٹ کس عمر سے کم بالکوں کے لئے بنا ہے کتنے ورس کی آئیو سے کم کے جو بالک ہے ان کے لئے پوکسو ایکٹ لاغو ہوتا ہے تو یہ 18 ورس سے کم آئیو کے جتنے بھی بالک ہے ان وہ سبھی پوکسو ایکٹ کے انترگرد آتے ہیں تو دوستوں یہ کچھ مہتون پسند تھے ہم جلدی اگلا ویڈیو لے کے آئیں گے اس کا پارٹو اسی طرح ہم آگے بڑھتے رہیں گے اور جلدی جو یہ ہمارا نیا سیلیبیسٹ میں ٹوپکس جڑا ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے